اللہ الرحمن الرحیم جو بچے کے کان میزان انہیں اقامت کہی آتی ہے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے اور یہ جو شیخ آسیم الحکیم ہے کون صاحب ان کو سننا چاہیے نہیں تو جواب میں عرض ہے کہ جو شیخ آسیم الحکیم ہیں آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ ایکٹیو نظر آتے ہیں ٹیوٹر پر لوگوں کے سوالوں کے جعبات دیتے ہیں یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز آتی ہیں اور جو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے ان کے اوپر ان کی بہت سی ویڈیوز گردش کر رہی ہوتی ہیں تو یہ جو صاحب ہیں کوئی محتبر شخص نہیں ہیں یہ پہلے جو ہے کالج کے اندر پڑھایا کرتے تھے انگلیش پڑھاتے تھے اس کی بات یہ پھر مسائل بیان کرنے لگے اور چونکہ جو سلفی ہیں ان کے بہت سارے گروہ پا جاتے ہیں تو ان میں بھی جو متشددین قسم کے ہیں تو انہی میں سے یہ بھی ہے جو متشدد قسم کا گروہ ہے تو اسی میں سے یہ بھی ہیں اور ان کے ہاں جو متشدد سلفی علماء ہیں ان کی جو رائے ہوتی ہیں اسی کو یہ نقل گیا کرتے ہیں اب یہ جو مسئلہ ہے بچے کی پیدائش کے وقت کانمی اذان کہی جائے نہ کہی جائے تو یہ سلفی علماء کے ہاں بھی مختلف ہی ہیں بعض رات اس کی جات دیتے ہیں بعض رات اس کو منع کرتے ہیں تو جو منع کرتے ہیں ان کی رائے کو یہ نقل کر رہے ہیں یہ اصل سلسلہ شروع کیا تھا ناصر الدین البانی صاحب نے پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے یہ سنت سے ثابت ہے اور پیدائش کے وقت اذان کہنی چاہیے لیکن بعد میں ان کی رائے بدل گئی کہنے لگے کہ نہیں یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے جو حدیث آئی ہے وہ سنت سے صحیح نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے اگر کوئی دنوں تک اور زندہ رہتے تو بہت ممکن ہے کہ ان کی رائے پھر سے بدل جاتی تو بہرحال انہوں نے ناصر الدین البانی صاحب ہی کی رائے کو نقل کر دیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے یہ دیکھیں ترمیدی شریف ترمیدی کے اندر روایت آئی ہے حضرت ابو رافع وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے ان کے کان کے اندر اذان کہی یہ روایت موجود ہے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حدیث حسن صحیح کہ حدیث حسن ہے صحیح ہے وَلَا عَمَلُ عَلِي اور اسی کے اوپر عمل بھی ہے ایسے ہی ذات المعات کے اندر علم بن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو رافع سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ کے گھر میں حضرت حسن بن علیہ پیدا ہوئے تو آپ نے نماز کی طرح ان کے کان میں اذان دیئے تو علم بن قیم رحمت اللہ علیہ کی رائے بھی یہی تھی ایسے یہ دیکھیں جو شیخ بن باز تھے ظاہر اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سعودی عرب کے اندر وہی تھے اور سب سے بڑے سلفی عالم وہی تھے تو جو سلفی حضرات ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے وہے کہتے ہیں ان سے یہی سوال کیا گیا ہے تو جاؤں میں کہتے ہیں کہ کہ بعض ربائیتوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ دائے کان کے اندر اذان کہی جائے اور بائے کان کے اندر اقامت کہی جائے اور ان کے سندوں کے اندر اگرچہ کوئی ضعف ہے لیکن یہ مسلمانوں کے عمل میں سے ہے تو اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں کوئی ترق کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ تمام اہل ان کے نزدیک کے مستحب ہیں اور پھر آگے اس کے بعد آگے نکل کرتے ہیں جاہاں پھر یہ حدیث ترمیزی کے اندر یہ روایت آئی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو امام ترمیزی نے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے دائے کان کے اندر اذان کہی تھی اور بعض دوسری روایتوں کے اندر آیا ہے کہ بائے کان کے اندر اقامت کہی گئی تھی اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور اہل علم کے ایک جماعت کے حوالے سے نکل کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے بہرحال انہوں نے روایت بھی نکل کی ہے اور اسلاف کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ حضرت جوئے اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے تو اس لیے اور جو بھی اہل علم ہیں چاہیوں حنفیوں شافیوں مالکی حنبلی حضرت ہوں ان کا سب کا عمل اسی پر ہے اسی لیے جو بات غیر مقلد علماء ہے اس کے اوپر اجماع نکل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر تو جو ہے اجماع ہے اگرچہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے حدیث ضعیف قسم کیے بعض رات یہ کہا کرتے ہیں جیسے زبیر علی زعیہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس کے اوپر تو اجماع ہے امت مسلمہ کا اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے تو بہرحال یہ روایتوں سے بھی ثابت ہے اور اہل علم کا عمل بھی جو ہے اسی کے اوپر ہے اگر کوئی آدمی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور سننے سے ثابت نہیں ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی اور یہ جو شیخ عاصم الحکیم ہے ان کو نہیں سننا چاہیے اس لئے کہ یہ سلفی علامہ میں سے ہیں اور ان میں سے بھی جو ایک مخصوص قسم کا گروہ ہے ان کی جو رائے ہوتی ہیں اسی کو یہ نکل کیا کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ